نام سب ہم نے یہ دیکھا ہے اور لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں مثلاً آپ کی کانفرنسز ہو پروگرامز ہو اس میں کوئی مقدسات کی توہین کر جائے یا شاعر کی توہین کر جائے آپ کپی مسکراتے پہ پائے گئے تو اس پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے یہ تو ہمارا نماندہ نہیں ہے اب دیکھیں نا مسکراہٹ تو آج کل تو میڈیا یہ آپ لوگوں کے ٹکنالوجی ایسی ہے کہ آپ اسی مسکراہٹ کی جگہ آپ دوسرا وہ سین ڈال کے رونے والا ڈال دیں مثلاً یہ میڈیا گروپ ہے کہ ایک آدمی نے ایسی بات کی ایک کلپ میں ہنسی ہے ایک کلپ میں رو رہا ہے بندہ تو یہ تو آپ نے اس سے اولت فرام کر دی ہے ابھی ٹکنالوجی کی مدد سے میڈیا والوں کو کہ یہ جوڑ توڑ کے ادھر ادھر کی چیزیں آپس میں ملا کے پھر اور اس کالم نگار کے بقول کہ کالا پرپوگنڈا ہوتا ہی ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اصل پرپوگنڈا کرنے والے ان کا بھروسہ ان لوگوں پر ہے کہ انہوں نے سوچنا سمجھنا تو ہے نہیں ہے لہذا جو بھی بنا کے انہیں دے دو انہوں نے اس کو قبول کر لینا ہے اور یہ بنو امیہ نے یہ کام کیا ہوا تھا امیر المومنین کے دور میں بنو امیہ یہ کام کرتے تھے کہ دیہاتیوں کی بکریاں چورا لیتے تھے جو خانہ بدوش لوگ ہوتے تھے سہراؤں میں خیمیں لگائی ہوتے تھے یہ اپنا لشکر بیج کے ان کی بکریاں چورا لیتے تھے پھر اس کے بعد یہ پراپوگنڈا کرتے تھے کہ یہ مولا علی کے لشکر نے کوفہ والوں نے آپ کی بکریاں چورا ہی ہیں تو پھر انہیں یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بکریاں چھوڑا کر لے آئیں پھر دوسرے دن وہ بکریاں آدھی لے آتے تھے آدھی کہ یہ وہ لے کے جا رہے تھے یا انہوں نے پکڑیو تھیں ہم نے حملہ کر کے آپ کی بکریاں چھوڑائیں ہیں آدھی بکریاں مر گئی ہیں بیچ میں اور آدھی ہم واپس لے ہیں ہوتی ان کے اپنے پاس تھیں ان میں سے جو موٹی تازی ہوتی تھیں وہ یہ زبا کر کے کھا لیتے تھے کمزور بکریاں واپس کر کے اور دو حدف حاصل کرتے تھے بکریاں بھی لے لیں اور مولا علی کو بھی بدنام کر دیا کہ یہ آپ کے اموال لوٹتے ہیں یہ کوفی اور اس طرح یہ حربہ تھا جو انہوں نے استعمال کیا ہوا تھا غالباً یہ حربہ سب کے لیے استعمال ہو رہا ہے